بدونوانی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے قائم محکمہ انٹی کرپشن ماضی میں انٹی کرپشن کے نام سے جانا جاتا رہا ہے محکمہ انٹی کرپشن سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا ڈاکو قاتل اور منشیات فروش انٹی کرپشن کے افسران سے ساز باز کر کے اپنے خلاف کاروائی کرنے والے پولیس افسران کو کیسوں میں الجا دیتے تھے جسٹس رٹائیڈ کازم علی ملک کا کہنا ہے کہ انٹی کرپشن میں بطول ڈی جی تائناتی کے بعد انہوں نے انٹی کرپشن کے بے لگام گھوڑے کو لگام دی انٹی کرپشن پنجاب نے گزشتہ گیارہ ماہ کے دوران کرپشن اور بدونوانی کے لزام میں 139 اشتہاریوں سمیت مختلف صبائی محکموں کے 833 افسران اور اہلکار گرفتار کیے چودہ کروڑ 68 لاکھ 58 ہزار روپے کی ریکووری کی گئی گیارہ ماہ کے دوران انٹی کرپشن پنجاب نے کرپشن اور بدونوانی کے 1330 مقدمات کو حتمی شکل دی اور 702 مقدمات کے چالان عدالتوں کو بھیجوائے کازم علی ملک نے بتایا کہ ماضی میں انٹی کرپشن احتساب کی بجائے کرپٹا ناصر کی شہ پر سرکاری ملازمین کا شکار کرتا رہا ہے نیسیج دیا ہے اور پورے پنجاب میں دیا ہے اور اپنے ورک اور کانڈکٹ سے دیا ہے اور اپنے کولو فیل سے دیا ہے کہ مجھ سے ناجائز اور غلط کوئی نہیں کروا سکتا کوئی بھی نہیں کروا سکتا اس سے یہ بھی یہ اس سے ادارے کی ساکھ بہتر ہوئی ہے ڈاکو منشیات فروش اور قاتل یہ اس ایجنسی کو استعمال کر رہے تھے میں نے پولیس کو اس شر سے محفوظ کر دیا ایف آئی اینٹی کرپشن پنجاب نے روان سال 62 مقدمات میں سے 31 کو حتمی شکل دی 28 پر چالان کیے گئے جبکہ 30 مقدمات تاحال التوا کا شکار ہیں 293 انکوائریز پر 11 مقدمات درج کیے گئے اور 130 انکوائریز کو حتمی شکل دی گئی ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اینٹی کرپشن پنجاب وسیم احمد خان نے سٹی 42 کو بتایا کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل لاہور نے ریکارڈ کاروائیاں کی ہیں لاہور ریجن کا میکسیم اینٹی کرپشن کے کیسز ہو چکے ہیں جس میں آپ کے سامنے ہیں ایمپورٹن جو بڑے بڑے کیسز جیس میں نے کہا کہا ہے ریلوے کا ہوا دوسرے کیسز پی سی ڈی و آر کا ہے اس کے بعد پی ڈی 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 کے ہیں اور وہ آب در کی ہیں ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کازم علی ملک کا کہنا ہے کہ اگر کرپٹ افسران کی امید توڑ دی جائے تو کرپشن کا حاتمہ ممکن ہے اگر انٹی کرپشن کے تمام افسران حقیقی معنو میں اپنی ذمہ داریاں نبانا شروع کر دیں تو ملکی وسائل کی بہتی گنگا میں ہاتھ دونے والے خودکشی کا عملی مظاہرہ تو کر لیں گے لیکن فنڈز اور اختیارات کا نجائز استعمال نہیں کریں گے کیمرہ میں انظام نباس کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فوری ٹو